مرادبہ جنپت کے تھانا مینا ٹھیر انترگرد گرام احلاق پر نواسی رمضانی نامک یوک نے اپنے اوپر جانلیوہ حملہ کرنے والوں کے خلاف کارواہی کے جانے کی مانگ کو لے کر ایس ایس پی کو ایک پرارتنا پتر پیش کیا ہے سونبار کو غائل رمضانی اپنے بھائی کے ساتھ ایس ایس پی سے ملا اور انہیں ایک پرارتنا پتر پیش کیا جس میں کہا گیا ہے کہ وہ محمد اویس نامک ویقتی کا ٹرک چلاتا ہے غائل رمضانی کا آروپ ہے کہ وہ جب اپنی مزدوری کے پیسے لینے ٹرک مالک کے پاس گیا تو ٹرک مالک اویس نے اپنے ساتھیوں شانواز جمشید جنید حارون ایوم عبدالرعوف کے ساتھ مل کر اس پر جانلیوہ حملہ کیا جس میں ویگم بھی روپ سے غائل ہو گیا یہ بھی آروپ ہے کہ جب اس نے تھانے پر گھٹنا کی جانکاری دی تو پولیس دوارہ اس کا میڈیکل تو کرایا گیا لیکن دبنگ لوگوں کے خلاف رپورٹ درج نہیں کی گئی ہے کیول انسی آر درج کر لی گئی ہے جبکہ دبنگو نے اس کے ساتھ گھر میں گھس کر مارپیٹ کی اتنا ہی نحی رپورٹ لکھانے پر دوبارہ پھر اس پر جانلیوہ حملہ کیا گیا اسے سپی کو پیش کر گئے پراکنہ پتروں میں دبنگو کے خلاف رپورٹ درج کرنے اور اسے سرکشہ پردان کی اجانی کیمہ اٹھائی گئی ہے غائل رمضانی نے سٹی چینل سموہ داتا کو بتایا پیسے مانگنے کے اوپس دیدما کل دیدما ایسا ہے دیت رہا ہے دیلیے لے لیے پھر میں مانگنے کے لیے پیسے پھر مارا میں یہ دوبارہ اس کی رپورٹ میں درج کرانے کے لیے میں رپورٹ دی پھانے میں دروگا جی نے بہا دی ہمی ہے رپورٹ نہیں چڑھائی آج کس سے ملے آپ کیا مانگتی آپ کیا چاہتے ہیں ہم صاحب چاہتے ہیں ہمارا پیسہ دیوائے گا کون لوگ ہیں یہ آپ کے گاؤں کے ہیں ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں دبنگ لوگ ہیں یہ یہ آپ نے جب ان سے پیسے مانگے تو کیا وہ کہا آپ سے انہوں نے کہا میں بہر پہ پیسے مانگنے کے لیے گیا تو اس کی امی بولی کہ چلا یہاں سے نہیں تو میں شیطہ لگوا دیں ہم گریب لوگ ہیں میرا پاس کو بھی کول کر کے انہوں نے یہ